دوستو کنڈلی بھاگے کے آنے والے اپسوڈ آپ لوگوں کے لئے گھنا ہی دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے اس سمیں سبھی لوگ حیران ہیں کیونکہ ادھر راجبین نے بول دیا ہے کرن سے کہ تمہارا بیٹا سوری ہے مجھ پر اٹیم ٹو مرڈر کا کیس لگا کے گیا ہے یہ بتاؤ میں نے کس کا مرڈر کیا ہے اور کس کے ساتھ میں کیا کیا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس سمیں کرن بھی پولیس والوں سے بولتا ہونے ظر آ رہا ہے کہ آخرکار اس کے اوپر جتنے بھی چارج ہیں وہ نہیں لگائی جائیں جس کے بعد میں کافی زیادہ بحث کے بعد میں اس چارج کو ہٹوانے کے لئے پولیس والے بولتے ہونے ظر آئیں کہ ٹھیک ہے ہم چارج ہٹاتے ہیں لیکن اس چارج کے لئے جس نے لگائی ہیں اس کو سوائم آنا پڑے گا یعنی سوری اللوترا کو دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس سمیں کرن ہر طریقہ سے راجویر کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور راجویر کا اس لئے ساتھ دینا چاہتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقہ سے راجویر کو مسکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کئی اور بھی ٹوش لگا تار کہانی میں آتے بھی نظر آ رہے ہیں جب سب ہی لوگ حیران نہیں بلکی سمیں پریسان نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں ایک بار پھر سے سبھی لوگ بہت زیادہ چنتیت نظر آ رہے ہیں کہ آخرکار ہوگا کیا کیونکہ دوستو جو ہوگا وہ گھڑنا ہی برا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ سمیں ندھی کا ہی یہ سب کچھ کرا کرایا ہے اور ندھی جب چاہے جیسے چاہے ویسے اپنا پلڑا گھما دیتی ہے اور سوریہ کو اب کس طریقہ سے بھڑکا رکھا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کیونکہ سوریہ کو اپنے پکش میں کر رکھا ہے اور اپنے پکش میں بہت ہی سو سمجھ کے ساجس کے تحت کر رکھا ہے دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی ایک نہیں بلکی سمیں کیٹوشٹ لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو جلدی ہی آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ سبھی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ برا ہو رہا ہے دوستو جس کے لئے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائی گئے